بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی علمی تاریخ میں ہم یہاں تک پوری ڈسکس طریقے سے یہ دیکھ رہتے کہ علمی اور فکری ہسٹری کیا رہی ہے اور ہم نے جو پیریٹ ابھی جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ 133 ہجری to 656 ہجری یعنی اس وی کے لینٹر میں 752 to 1258 یہ اس پیریٹ کے ہم سٹڈی کر رہے تھے کہ جب یہ تہذیبی عروج کا دور تھا اور اس وقت کیا کیا علوم ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھے تھے ہم نے دیکھا کہ ہم نے قرآن مجید، احادیث، فقہ اس کے بعد پھر نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز میں کیا کیا علوم ڈیویلپ ہوئے مسلمانوں کے ہاں تو ہم سٹڈی کر چکے تھے تو اب ہم اسی سٹیپ میں آگے چلتے ہیں ایک بار وہی بیک گراؤنڈ یاد کر لی جائے گا کہ یہ بنو عباس کی خلافت تھی جو 132 ہجری میں بنی تھی اور 246 تک بڑے عروج وہ رہی تھی پولیٹیکل معاملات لیکن اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا 246 اور پھر مختلف علاقائی سلطنتیں بنی اور وہ مختلف ایریات سپین، شمالی افریقہ، ایجپت پھر اسی طرح یمن، ایجپت، شام، عراق، ترکی، ایران اور پھر اسی طرح خوراسان، سندھ، پنجاب اور انڈیا یہ سارے ممالک میں الگ الگ سلطنتیں بن گئی تھی یہ ایک دن تو نہیں ہوا 246 ہجری میں اقدم تو نہیں ہوا لیکن آہستہ اہستہ ہونا شروع ہوا ہے اور 656 ہجری میں جب یہ بنو عباس کی خلافت جب بلکل ختم ہو گئی تھی اور اس وقت بلکل ڈیزاسٹر ہوا تھا تو یہ بلکل آپ کا یہ خوراسان کا اریا جو ازباکستان، تاجکستان پھر وہاں سے لے کے ایران، ایراک، شام تک پوری تباہی تو کر دی تھی منگولوں نے تو یہ جسٹ ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر جو ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے تو یہ تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھی تھی تو بس ایک اوورویو میں ارز کر رہا ہوں تو اس میں اگرچہ پولیٹیکلی یہ الگ سلطنتیں تو بنی لیکن مسلمانوں کے ہاں عروج کے اس لحاظ سے بھی رہا کہ انہوں نے کم از کم یہ کیا کہ خلیفہ بنو عباس کو اپنا ایک مین لیڈر بنائے رکھا تھا اور بس وہ نام کے طور پر ہی تھے لیکن چلیں اس سے ایک فائدہ اتنا یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں رہنا چاہے بزنس کے لیے یا ایڈوکیشن کے لیے تو وہ ایزیل ہی چلا جاتا تھا اور ان کے لیے پوری فیسیلٹیز ایویلیبل تھی تو جس میں آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ کس طرح سے علمی اروج آیا تھا اور یہ آپ کو یاد ہوگا ون تھٹی فور ہجری سے ہی مسلمانوں نے پھر کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا اور پھر اس کے بعد بہت سارے سکولرز نے اپنی بکس لکھی جس کی ہزاروں لاکھوں بکس جو ہیں وہ بن گئی تھی آج ہمارا ٹاپک چلے گا فلسفہ اور علم القلام یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے اب یہ کیا چیز سے اور پھر علمی تحریکیں بنی تصوف روحانیت تحریک شیعہ تحریک متزلہ فلسفہ کی تحریک باطنی تحریک تحریک حنابلہ اشائرہ ماتریدیا پھر غزالی کی فلسفیانہ تحریک اور پھر سپین کے فلسفہ ان کی اپنی جو تحریکیں بنی ہیں تو ان سب کی ہم اب سٹیڈی کرنے لگیں اور یہ دیکھیں گے کہ پہلے تو فلسفہ ہے کیا اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا مسلمانوں کی زوال کی وجہ لے مذہب کے فکر کا غلبہ تھا تو یہ یورپینز نے کیے سوال پیدا کی اور یہ آج کل چل رہا ہے تو اس کی بھی ہم سٹیڈی کریں گے پہلے تو ہم یہ دیکھیں یہ فلسفہ تھا گیا وہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا تو اس سے ایک یہ آئیڈیا ہو جائے گا فلسفہ تو سمپلی یہ ہے کہ غور و فکر کرنا اگر اتنی بات تھی تو اس میں تو بہت ساری سائنسز وہ مسلمانوں نے سیکھی بھی اور پھر آگے اس میں بہت کچھ ایڈ کیا تھا تو وہ تو اب پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے تھے اب ہم فلسفے کے جس کو الہیات کا فلسفہ اس میں ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے قرآن مجید میں دیکھئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ ذی انزل علیک الكتاب منہ آیت محکمات هنہ ام الكتاب واخر متشابہات فمن اللہ ذینا فی قلوبهم زیخ فیتبعونا ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلمو تأویلہ اللہ والراسخونا بَعْدَئِذْ حَدَئِتَنَا تاکہ وہ فتنہ آپ پھیلا سکے اور اس کے مفہوم کو جان سکے جبکہ اس کے مفہوم کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے جو لوگ علم راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے سوائے اہلِ اقل کے اور کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے اور یہ اہلِ اقل کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہمارے ہدایت پالنے کے بعد تیڑا نہ ہونے دیجئے گا ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما دے کہ آپ سب سے بڑی عطا کرنے والے ہیں اچھا اب یہ آپ کے اندر یہ کی ورڈ ہوں گے کہ یہ آیات محکم ہیں محکم کا مطلب ہے کہ اتنی کلیر ہیں کہ جس میں پورا اللہ تعالیٰ کے ارشادات سمجھ میں آ جاتے ہیں ایمان سمجھ میں آ جاتا ہے ایتھکس سمجھ میں آ جاتے ہیں اور شریعت کے حقام آتے ہیں متشابہات کیا ہیں متشابہات یہ ہوتی ہے کہ جو چیز جس میں انسان کو واضح چکے دیکھ نہیں سکتا اس کو اس کے ایکسپیرینس نہیں کر سکتا تو وہ متشابہات ہیں اب متشابہات قرآن مجید میں کونسی ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر آخرت میں جنت میں کیا ہوگا اور جہنم میں کیا ہوگا اس کے لئے آپ یہ ایکزیمپل کے طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ لیٹس پوز کہ آج ہمارے پاس جتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے تو لیٹس پوز کہ ہمیں کوئی دو تین سو سال پرانے ہیں یا ایون سو سال پرانے ہیں کسی بزرگ ہو سکتا ہے کہ زندہ ہو کہ دوبارہ آجائے اور ہماری ملاقات ہو جائے تو وہ ہم سے پوچھیں کہ بھی لوگوں کے پاس جو ہے وہ کیا کیا فیسیلٹیز تمہارے پاس آویلیبل ہیں تو اب ہم اگر انہیں یہ بتانے ہیں شروع کر دیں کہ جناب ہمارے پاس تو ہوائی جہاز ہے ہم اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں لیپ ٹاپ ہوتا ہے ٹیبلٹس ہوتے ہیں اور اسی طرح پھر انہیں کے ذریعے موبائلز کے ذریعے ہم پوری دنیا کے تمام لوگوں سے ملاقات کر لیتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں تو جناب اب یہ بتائیے کہ اس میں یہ ان صاحب کو مثال کے طور پر مرزا غالد صاحب سے ملاقات ہماری ہو جائے اور ہم انہیں بتا رہے ہوں تو وہ تو ہم سے شاید لڑیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی تم لوگ کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی جناب ایک گھنٹے میں جناب اتنے ہزار کلومیٹر جناب کراوس کر کے چلے جاتے ہو اور تم یہاں سے گھر میں بیٹھے کیسے بات کر سکتے ہو یہ ممکن کیسے اور یہ کیا چیز ہے یہ کمپیوٹر اور یہ کیا چیز ہے یہ موبائل یہ کیا بلا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوگی سمجھنا ان کو مشکل ہوگا تو یہ ہے متشابعہ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی اُس زمانے میں جنہوں نے ظاہر ہے کہ وہ چیز دیکھی نہیں ایکسپیڈینس نہیں لیا تو انہیں کیا پتا ہوگا لیکن اب ہمیں اگر ان کو سمجھانا پڑے تو ہم پھر ان کو بتائیں گے کہ جناب ہمارے پاس وہ یہ جس طرح کا آپ کے زمانے میں یہ سمندری جہاز ہوتے نا اسی طرح کے ایسے جہاز ہمارے ہم بن گئے ہیں کہ جس سے ہم ہوا سے اڑتے ہوئے بہت جلدی پہنچ جاتے اسی طرح ہمیں اگر کمپیوٹر بتانا تو انہیں کیا پتا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ جناب ہمارے ہاں اس قسم کے ایسی مشین ہوتی ہے کہ جس سے ہم پوری دنیا میں ہر طرف سے گفتگو کر لیتے ہیں اب انٹرنیٹ بتانا ہو تو انہیں کیا پتا انٹرنیٹ کیا ہوگا تو ہم انہیں کی کوئی ایسی مثال سے وہ بازے کریں گے کیونکہ جناب یہ بلکل جیسے آپ اسی طرح آپ کی آواز چلتی تھی نا آواز سے وہ دوسرے جو ہے وہ آپ ان کے کان میں پہنچ دیتی اور وہ سمجھ لیتے تھے بلکل ایسے ہی اب ہمارے ہاں ایسی مشینے ہیں کہ یہاں سے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹے بیٹے ہم امریکہ یورپ چائنہ آسٹریلیا سب طرف کے لوگوں سے اس طرح ہمارا تعلق ہو جاتا ہے کہ بلکل ہماری آواز بھی پہنچ جاتی ہے اور ہم جو کتاب لکھ لیتے ہیں یا ہم اپنا قطع لکھ لیتے ہیں وہ بھی ایک شکر میں پہنچ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہے کہ ہم ان کو اتنی آسانی سے ایسے ان کو سمجھانے کے لیے کہیں اب ہمارا معاملہ بھی پریکٹیکلی ابھی تک یہی ہے کہ اللہ تعالی سے ہمارا پریکٹیکلی ملاقات ایسی نیوی کہ ہم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہو یا اللہ تعالی سے کوئی گفتگو ہوئی ہو ڈائریکٹلی یعنی اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبیوں کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے وہ انفرمیشن اپنی پہنچا دی اللہ تعالی نے اب اللہ تعالی نے پھر فیوچر میں جنت میں کیا کیا فیسیلٹیز ہوں گے تو ان کی مثالیں ایسی دیں ہیں کہ جو ہر ٹائم کے انسان جسے یوز کرتے رہے تو ان کو ایسی مثال دیں کہ بھی ایسی نہریں ہوں گی جس میں بہت سارے باغات ہوں گے کہ جس میں تم انجوائی کر رہے ہوگی اب وہ اس طرح کی بات اسی طرح سزا کے طور پر وہ آگ کی مثال اللہ تعالی نے دے دیں یہ سب متشابعات ہیں اب اس میں ہم لوگ اگر اس پہ غور فکر کرنا شروع کریں کہ جناب وہ نہر کیسی ہوگی اور آگ کیسی ہوگی اور اس میں تو پیکٹیکلی چونکہ اب ہمیں ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا تھا کہ بھی ان چیزوں پہ آپ غور نہ کرنا بلکہ ان چیزوں پہ فوکس کریں کہ جو محکم ہیں یعنی وہ ارشادات ہیں کہ جس کو بالکل واضح کلیر جس میں اللہ تعالی کے ارشادات ہیں ایمان ہیں ایتھکس ہیں اور آپ کے شریعت کے حکامات ہیں وہ ہے آپ کے لئے محکم ہے تو بس اسی پہ فوکس کریں لیکن مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ دیگر اور انسانوں میں بھی یہ ہوا کہ یہی فلسفہ جو متشابعات ہیں اسی میں غور و فکر کرنے لگ اس کے ایک 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 زیمپل دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ ان کو ایک خواہش ہوئی کہ بھی یعنی اللہ میں آپ سے دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اللہ تعالی نے بتایا آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے اور اگر آپ کا یہ شوق ہے تو چلے میں یہ ایک ایکسپیرینس کر کے دکھا دیتا ہوں اس پہاڑ کو اگر یہ پہاڑ اس پہ بچ جائے تو پھر آپ غور کر لینا پھر دیکھ لینا تو اللہ تعالی نے پھر اپنے ایک تجلی اس پہاڑ پہ کر دی تو وہ بلکل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا تو تب موسیٰ علیہ السلام پہ اتنا خوف آیا تھا کہ وہ بے ہوچ ہو گئے تھے پھر اٹھے تو اللہ تعالی نے بتایا ہاں بھی اب بتائیے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی کو کہ نہیں جی یہ کنفرم ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو بس نہ معذرت کر لی انہوں نے تو یہ وہی بات تھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو واضح کیا ایک اگزیمپل کے طور پر میں ایک حدیث ارز کر رہا ہوں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس آ کر پوچھتا ہے آسمان کو کس نے بنایا زمین کو کس نے بنایا تو انسان کہتا ہے کہ اللہ نے پھر وہ شیطان اسی طرح سوال کرتا ہے یہاں تک پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا جب وہ یہاں تک پہنچ جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے اور سوچنے کو ختم کر دے یعنی جو چیز پریکٹیکلی نہ ہم نے دیکھا نہ جس کا ہم نے ایکسپیڈینس کیا تو اس پہ ہم اگر غور کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم بہت سارے کچھ شیاطینی جو آئیڈیاز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اندر آ جائے گا اور ہم بڑے کنفیوز ہو کے رہ جائیں تب یہ دیکھئے کہ یہ ایک اصل اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ واضح کر دیا تھا لیکن مسلمانوں میں بہرحال یہ انحراف ہوا کہ انہوں نے متشابعات میں پڑھنا چورو کیا اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اس سے پہلے اسپیشلی گریس اور انڈیا کے جو اس زمانے کے فلسفہ جو کرتے تھے تو وہ انہی چیزوں پر گوھر کر رہے تھے اس کی انہوں نے بکس بھی لکھ دی ہوئی تھی اور اس کا ترجمہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا تو انہوں نے اسی میں غور و فکر کرنا شروع کی اور بہن سے کرنی شروع کی اور اسی میں جا کے ان کے فرقے بھی بننے شروع تو اصل ہسٹری یہ ہے کہ جس کے ہم اب سٹڈی کر رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا اب دیکھئے فلسفہ جو یونانی فلسفہ تھا اس میں فلسفہ کی یہ جو بکس ہیں اس میں الہیات کا فلسفہ تھا الہیات اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیسے بنا کیا ہوا معاملات ان چیزوں پہ وہ غور کرنے لگے اور اس کا کوئی پریکٹیکل ایکسپیڈینس نہیں تھا اور علم الکلام کیا تھا علم الکلام کا مطلب یہ تھا کہ آپس میں اس پہ ایک بحثیں کرنا متشابہات کے بارے یہ تھا علم الکلام تو یونانی فلسفہ مسلمانوں میں جب اس کی بکس آگئین ٹرانسلیٹ عربی میں ہو گئیں تو انہوں نے اسی پہ غور و فکر کرنا شروع کیا اور علم الکلام میں فلسفیانہ الائیات میں بہت سارے متشابہات پہ بیسے بھی جنت میں یہ ہوگا کیا ہوگا اور اس میں ڈیپٹ میں آئیے یہ کیسے ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا اس طرح کی بحثیں شروعیں اور پھر فلسفیانہ فرقے پیدا ہوئے اچھا پریکٹیکل ہی ہم ذرا انگلیش میں دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کی متشابہات میں جو فلسفہ تھا اس میں کیا کیا ہوتا تھا تو یہ میں ایک انگلیش میں آپ کے سامنے ارس کر دیتا ہوں اس سے زیادہ clear ہو جائے گا کہ دیورنگ لیٹ انٹیکویٹی اینڈ دہ ارلی میڈل ایجز دہ اریسٹوٹلین اپروچ ٹو انکوائیریز اور نیچر فرینومینا واز یوز یعنی ہوا کیا کہ ارسٹو اریسٹوٹل یہ 322 بی سی کے زمانے کے فلسفی تھے تو انہوں نے اس کے پورے طریقے ایسے بنا دیئے تھے اس پہ وہ غور کرتے تھے اب غور کیا کرتے تھے اس میں یعنی ایک تو ہی نیچر جو فیزکس کے میسٹری کیے اس میں تو کوئی ارجی نہیں یہ مادنی فلسفہ اس میں تو کوئی ایشو نہیں تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو وہ بیسے کرنے لگے تو پھر اس میں کیا ہوا اریسٹوٹل فور قوزز پریسکرائب that four why questions should be answered in order to explain things scientifically یعنی یہ چیز کیا ہے کیوں ہوا کیسے ہوا اور اسی پہ جب وہ غور کرنے لگے تو اب وہ اسی پہ جب وہ غور کرنے لگے تو پھر یہ فلسفہ آئے some ancient knowledge was lost or in some cases kept in obscurity یعنی ایک چیز بالکل clear ہی نہیں ہوئی اور وہ اس میں بہت سارے confused معاملات آنے لگے during the fall of the western roman empire and periodic political struggles یعنی اب ہوا کیا کہ جب انہی فلسفیوں پہ نہیں جب یہ متشابہات میں بحثیں کرنی شروع کی اور اس میں اچھا جہاں تک تو اگر تو صرف physics اور chemistry biology میں کرتے کہ یہ چیز کیوں بنی کیسے بنی اور اسی پہ غور کرتے تو ان کو ملا اور وہ ملا بھی ان کو حاصل ہوا اس کو مسلمانوں نے بھی سیکھ لیا اور اس کو use بھی کیا انجینئرنگ میں اسے بہت کو use ہوا اس کی examples پچھلے lectures میں عرض کر چکا تھا لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کرنا شروع کر دیا تو ہوا کیا کہ پھر ایک چیز کوئی چیز clear ہی نہیں رہی confusion ہوئی اور پھر political معاملات بھی آنے شروع ہے اس کی ایک example وہ ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے انہوں نے ایک اس پہ غور کیا کہ جناب یہ کائنات کا مرکز یہ زمین ہے اچھ اب ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے کہ یہ ارسٹوٹل اس پہ غور کر رہے تھے اور ان کے جو بھی شاگیر دور وہ کر رہے تھے تو اس کو حضرت عیسی پر ایمان لانے والے کئی سکولرز نے اس کو پڑھ لیا وہ بھی امپریس ہوئے اور انہوں نے پھر یہی کر لیا کہ ہاں جی زمین اس کا این مرکز ہے اس پوری کائنات کا اور یہ سورج اور سارے ستارے ہمارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ غلط تصور تھا لیکن انہوں نے اپنے دین کا حصہ بھی بنا دیا اب بنایا تو پھر چلتا رہا سلسلہ ایسا لیکن پھر جب یورپینز نے سائنس میں آتے ہوئے یہ الہیات کے فلسفے کا بلکل خاتمہ انہوں نے کیا اور یہ کب وہ یہ اراؤن ایس وی کلینڈر کے لیاتے میں ارس کر رہا ہوں کہ تب جا کے یورپ میں آیا انہوں اب یہ کیا ہے اس کو دیکھ دیکھ دیا یعنی اب جب یہ سائنس کا اروج آیا تو تب انہوں نے کہ یہ وی کو ہم نوٹ نہیں کرتے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہمارے بس میں نہیں ہے تو ہم سیس ہاؤ یہ چیز کیسے ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم صرف اتنے اس سے کوئی دیکھتے ہیں جس میں پریکٹیکلی ہم خود ایکسپیڈینس کر سکے اب آپ یہ دیکھئے کہ کیمسٹری کے اندر پڑھ چکے ہوں کہ اس میں ہم کئی کیمیکلز کو آپس میں میچ کر دیکھ لیتے اور اس میں سے سیم ہی ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو یقین آ جاتا ہے کہ جناب یہ ایسے فیزکس میں بھی یہ اسی طرح سے آتا ہے بائیلیجی میں بھی ایسے آتا ہے اور سوشل سائنسز کا بھی کافی حصہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے میتھڈ کے ذریعہ ابھی بھی اگر پی ایچ ٹی کے لیے کسی بھی موضوع پر چلے جائے تو اس میں یہی میتھڈ بتایا جاتا ہے اب یہ وائے کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہاو کو کیا لیکن ہمارا جو ٹائم جس کی ہم سٹڈی کر رہے جو ہمارا سیون فیفٹی اسی کلنڈر سے لے ٹویل فیفٹی ایٹ تک کا پیریڈ ہے تو اس میں وہی جو بحث کرنی شروع کر دی اچھا سب نے نہیں کی لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسی لوگ جن کو فلسفہ کا ذوق تھا تو وہی اس میں کرنے لگے اچھا کرنے لگے تو کیا ہو گیا اس پہ ایک بار ذرا پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو رسول اللہ صلی اللہ اور یہ دلوں میں جو متشابہات ہے جو فیوچر کے بعد کی چیزیں تو اس پہ آپ زیادہ فوکس نہ کریں تو یہ ہمیں بتا دیا گیا تھا لیکن بہرحال کئی سکولرز مسلمانوں کے انہوں نے اس کو اگنور کر کے اور ان طرح کے چیزوں میں کرنا شروع کر دیا رسول اللہ نے نے یہی فرمایا تب اس حد تک کیا اسمان کیسے بنی زمین کیسے بنی چلو یہ ہسٹری کی بات ہے یہاں تک تو کر لو لیکن اگر آگے چلے اللہ 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 کو کس نے منایا تین چیزوں کو یہاں پہ شیطان کا وہاں پہ پوائنٹ آ جاتا تو اس سے اب بچی ہے تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا تو بہرحال ہوا یہ اب ہم دیکھتے کہ ہوا کیا تھا اب فلسفہ اور علم کلام کا یہ جو پیریر ہے اس میں اگزیمپل سے یہ چیز زیادہ کلیئر ہو علم کلام کلام کو مطلب یہ وہی ڈسکشن بحث کرنا اب فلسفے کے معاملات میں یہ بہت جو ڈسکشن ہوتی تھی اگر تو علم کلام صرف ہوتا نہ کہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں کی اسی طرح آدیث کو سمجھ نہیں کی فقہ کو پڑھ نہیں ہوا لیکن جب الہیات کے معاملے میں جب یہ بیسے شروع ہی تو پھر یہ پہلی دو صدیوں میں پیدا ہونے شروع ہی یہ 35 to 200 ہجری کے پیریٹ کو میں دیکھ رہا ہوں اب اگزیمپلز کے طور پر یہ پانچ اگزیمپلز میں نے رکھی مسئلہ ذات و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو قدیم ہے کیا اس کی صفات بھی ذات کی طرح قدیم ہی ہے یعنی قدیم کا مطلب کیا ہے فرائیور unlimited یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے وہ پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا یہ تو قرآن مجید میں بتایا تب وہ اس پہ فلسفہ کرنا شروع ہوا کہ جناب جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ذات ہے یہ قدیم ہے تو اس کی جو ذات کی طرح اس کی جو صفات ہے صفات کا مطلب اللہ تعالیٰ کی جو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے یہ کیا بعد میں بنی ہے یا پہلے بنی ہے اب اس سے بحثیں شروع ہی تو یہ فرقہ متضلہ احتضال جنہیں کہتے ہیں وہ ایک فرقہ بن گیا تھا ان فلسفرز کے اچھا اب ایک تو یہ حرکت ہوئی دوسری ایک 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 دیکھئی مسئلہ جبر و قدر یعنی کیا انسان اپنے عمال کے لئے مجبور ہے یا مختار یعنی انسان کیا بالکل اتنا زادہ جو چاہے کر لے یا بالکل مجبور ہے کہ اللہ نے بس جو جیسے بنا دیا بیسے ہی رو اس پہ پھر یہ دو فرقے الگ الگ ہو گئے تھے جبریہ اور قدریہ جبریہ کا یہ تھا کہ انسان تو مجبور ہے جو بھی ہے وہ ہے تو پھر اب قرآن مجید میں یہی ہمیں حکم آیا گیا کہ یہ برائیوں سے بچنا ہے نیکیوں کی طرف آنا ہے تو پھر ہم مجبور ہو گئے ہم کیا کریں یہ آتا ہے اور مختار یہ قدریہ فرقہ بنا تو انہوں نے آگر نہیں بھی ہم انلیمیٹر نے جو چاہے ہم کر لیں اب اس کے لئے یہی ایک مشہور وہ معاملہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے یہی سوال جناب کیا تو انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ بھی دیکھئے آپ یہ آپ کھڑے وے تو آپ اپنے ایک پاؤں اونچا کریں کر لیا لوگوں نے کہ آپ ذرا دوسرا اونچا کریں تو دوسرا کر نہیں سکے ظاہر ہے کہ ایک اونچا ہے تو دوسرا اونچا کیسے ہوگا تو اس طرح انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا انہیں کہ بھی دیکھو انسان کو کسی حد تک مختار ہے وہ لیکن ہر چیز پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیا ہوئے وہ ہمارے اس میں ہم مختار ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے نہ لائے کہ ہم پہ پوری آپشن اویلیبل ہے لیکن وہاں پہ تو مختار ہے لیکن کچھ چیزوں میں مجبور ہے کہ ہم پیدا کہا ہوں ہیں کس ہیریہ میں ہوئے کس فیملی میں ہوئے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے طبعی اس لیے آپ فوکس اتنی چیزوں پہ کریں کہ جس میں آپ مختار ہیں کہ اسی میں آپ کا آخرت میں آپ کا معاملہ ہونا ہے آپ کا جو جو بھی ریزلٹ آئے گا تو اس زندگی میں میں اتنا ہے کہ کسی حد تک ہمیں اختیار حاصل ہے تو بس وہیں تک ہی ہمارا فوکس اتنے ہی ہے جو چیز میں ہم مجبور ہیں تو اس میں پھر نہیں مثال کے طور پر ایک آدمی اگر بلکل بیمار ہو جاتا ہے اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ قومے میں رہتا ہے تو اس سے نماز بھی کوئی فرض نہیں ہاں اگر اس کے بعد وہ جب قومے سے نکل آئے اور صحت صحیح ہو جائے تو اس کے بعد پڑھ لیں دیکھیں کہ یہ اس طرح کی بحثیں ان زمانے میں شروع ہیں اچھا ایک اور اگزیمپل پر ہمیں آتے ہیں ایمان اور عمل کا بہمی تعلق کیا کیا عمل ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے تو یہ پوری اسٹری میں پڑھ چکے ہیں خوارج کو پوائنٹ او پیو یہ تھا کہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ہم نے اگر کوئی گناہ کبیرہ کیا تو ایک بندہ کافر ہو گیا اچھا اس میں تو پھر وہ آگے آتے بھی یہ کرتے تھے کہ نہیں جناب جس نے یہ گناہ بھی کر لیا اس کو قتل کرنا ہم پر لازمی ہے اس حد تک کرنے لگے ایک دوسرا فرقہ مرجعہ بنا مرجعہ کا یہ تھا کہ نہیں بھی عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ یہ اصل میں تو دونوں کے بیچ کا ایک لیول تھا کہ بھی ہمیں نیک عمل کرنا ہے ایمان کو رکھنا ہے لیکن اگر غلط فہمی سے یا کسی وجہ سے ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا تھا کہ ہم نے توبہ کر لینی ہے تو بس بات ختم آپ کے عمل آپ کا آپ صحیح ایمان پہ رہے ہوں گے لیکن نہیں ہوئے تو اب جہ اس طرح کی بحثیں شروع ہیں ایک اور بڑا مشہور یہ مجزلہی کا ایک بڑا ایشو انہوں نے سامنے کیا تھا مسئلہ ہے خلق القرآن یعنی کیا قرآن مخلوق ہے یا صفت کلام یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق آئے قرآن مجید اس پہ بحثیں شروع ہیں تو مجزلہ نے اس پہ وہ بڑی بحثیں کی اور مجزلہ ہی میں یہ خود خلیفہ حکمران حارون و رشید اسی فرقے میں شامل تھے اور تب حارون و رشید نے تو پھر یہ کیا معاملہ کہ نہیں بھی یہ سارے لوگ ان کے فرقے کے این مطابق عمل کر رہے ہیں تو انہوں نے تو اتنا ہی کیا کہ یہ پورا خط لکھ کے اور سارے جو گورنمنٹ کے جتنے امپلوئیز تھے ان سب کو کہا کہاں بھئی اس کو مانتا ہے اگر مانو گے تو گوٹ اور نہیں تو پھر ان کے فرقے سے نکلیں گے تو انہیں شامل نہیں ہوں گے تو ان کو پھر جاب سے نکال لیں گے تو لوگوں نے ماننے شروع کر لیا ٹھیک ہے اچھا وہ حارون و رشید تو چلو پھر کچھ پڑے لیں کہہ دے لیکن جو ان کے بعد اگلے حکمران جو بنے تھے تو انہوں نے کئی مسلمانوں کے سکولرز کو جناب کیا پوچھا ان سے ہاں بھی تم ہمارے اس موطزلہ فرقے کے مطابق ہو کے نہیں ہو تو اس میں سب سے مشہور مین اسٹریم مسلمان احمد بن حنبل رحمت اللہ وہ واضح ہے ان کا کہ نہیں بھی یہ آپ کا یہ جو ایشو جس پہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں اس میں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تبہ میں نہیں مانتا اس پہ ان کو اچھے خاصے ان کو مارا بھی گیا اور کافی ان کو ڈنڈوں سے ان کو مارا گیا لیکن وہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ کم از کم اس طرح سے یہ تو ہو جائے کہ بھی حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ جا کے بیتیں کر رہا ہے 241 ہجری میں تو وہ فوت ہوئے تھے تو ان سے کچھ عرصہ پہلے یہ معاملہ لیکن پھر اس کے بعد وہ حکمران وہ تو چلے گئے اب اگلے آئے تو ان کو یہ بڑا افسوس ہوا کہ بھی اتنے ایک بڑے نیک سکولرز تھے کہ ایک ہی نہیں تھے احمد بن حمبل ایک تھے اور اس طرح اور بہت سکولرز پہ ایسے ہی ہوا تھا تو انہوں نے سب کو بڑی ان کی پوری عزت کی بڑا ان کا اس سٹیٹس کیے رکھا اور چلے پھر یہ فتنہ جو یہ ختم ہو گیا یہ ایک ایگزیمپل ہے کہ پہلی دو صدیوں میں اس طرح کے ایشو آنے شروع ہو گئے تھے اور یہ آئے کہاں سے تھے گریس اور انڈیا کے جو جو فلسفے تھے تو اس کے اندر سے آ رہے تھے ایک یہ مسئلہ آیا مسئلہ امامت کہ نبوت کے بعد حکمرانی کس کی ہوگی تہلی تشیع اور مین اسٹری مسلمانوں میں یہ رہا اللہ تعالی حکمران کو تیہ کرتا ہے اور اس کے لئے امام ہوتے ہیں تو اس لئے وہ امامت کا تصور ان کے آئے مین اسٹری مسلمان کہنے کے نہیں یہ تو امروم شورہ بین اوم کے مطابق قرآن میں حکم یہ ہے کہ آپ خود اپنا حکمران سیلیک کریں اور وہ ریس میں معاملات تو یہ بارال یہ اختلاف آج تک موجود ہے پھر اہل تشیع حضرات کے ہیں مختلف گروپ الگ الگ ہوئے تھے مثلا اسماعیلیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی امام اس کے بعد یہ ہیں اس کے بعد یہ ہیں اس کے بعد یہ ہیں اور آج کل جو مین ان کے امام آغا خان صاحب جو ہے تو بس وہ امام وہ سوچتے ہیں لیکن جو مین اہل تشیع کے مین جو اسنہ آشری وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس وہ بارہ امام ہوئے ہیں اس کے بعد اب وہ معاملہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ہوگا تو ان کا پوائنٹ ہوئی اس طرح سے چلتا ہے تو یہ اس طرح سے یہ معاملات ہوئے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انڈیا کا جو فلوسفی ہے تو اس میں ایک یہ تصور آپ پڑ چکے ہوئے ہیں کہ اندوہ کے ہاں یہ ایک تصور موجود ہے کہ جناب خدا جو ہے وہ شکل کی صورت میں وہ آ جاتا ہے تو ہمیں اسی کی عقیدت کرنی چاہیے اسی کی ہم نے پیروی کرنی چاہیے تو ان کا پوائنٹ آو ڈویو ہے تو وہی فلسفہ پھر ایسے مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا اور کئی ایسے ایسے انسان جو ہے تو ان کو انہوں نے چلو نبی تو قرار نہیں دیا لیکن بہرحال عقیدت کا ویسے ہی سلسلہ چلنے لگا اور یہ مختلف فرقوں کے اندر ایسے ایسے معاملات رہے اچھا اس پہلی دو صدیوں میں اتنا شدت نہیں آئی لیکن اس کے بعد پر آئی اب علم الکلام میں تیسری چوتھی اور پانچویں صدی میں یہ ٹو انڈرڈ ون ٹو فائی و انڈرڈ ہجری کے زمانے کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں مختلف تحریکیں شعوبیہ موزلہ تصوف بازی باطنی تحریک پھر ہنابلہ اشائرہ ماتریدیہ پھر غزالی کا فلسفیانہ تحریک پھر سپین کے الگ الگ فلسفہ یعنی فلسفہ فلسفے کے یہ جمع ہے فلسفہ تو یہ جو فلسفی جو ہیں اتنے جو سپین کے تھے ان کے بن گئے تو اس طرح الگ الگ گروپ بننے لگے ابھی تک تو چلیں صورتحال یہ ایک سکول آف تھوٹ کی حد تکیر ہے لیکن بعض جوگوں پہ تو یہ ہوا کہ بقاعدہ ایک فرقہ بھی بنے اور وہ لڑائی جگڑے بھی آنے شروع ہوئے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اگرچہ یہ اروج کا پیریڈ ہے جس میں ہم نے سائنس سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز میں تو بڑا اروج حاصل ہوا لیکن پھر ایسے ایسے جب آئیڈی آز یہ متشابیات میں پڑھ کے فرقے بنے تو پھر آپس میں لڑائی جگڑے بھی ہوئے حکومتیں بھی الگ الگ ہونی شروع ہوئی اور پھر آہستہ 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 کمزور ہونے رہے گا سلسلہ لیکن ایک دم نہیں ہوا سکس ہنڈرڈ ففٹی سکس ہیجری میں جا کے یہ سلسلہ بلکل تب جا کے ختم ہوا تھا ٹویل ففٹی سکس ہیجری میں جا کے یہ ایک بلکل زوال پہ آ گیا تھا تو اس ہسٹری سے اب ہم دیکھتے ہیں تب ہم ایک ایک جو تحریکیں ان کے ہم سٹیڈی کرتے ہیں اچھ آپ یہ دیکھئے شعوبیہ تحریک ان کا کیا پوائنٹر ویو تھا ان کا یہ تھا کہ اہلِ عجم کی قوم پرستی اور عربوں کی حقیر سمجھنا یہ ایک عربوں کے اندر ایک یہ اس طرح کا پرانا جاہلیت کا تصور ابھی تک تھا کہ جنہا وہ اپنے آپ کو افضل سوچتے اور جو بھی اہلِ عجم کیا کہ جو عرب سے علاوہ دیگر علاقے کے ہیں تو وہ تو بس حقیر ان کو سمجھنے لگا سٹارٹ میں یہ ہوا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا انہوں نے سمجھایا بھی لوگوں کو جنہ بہت سے نیک لوگوں کو سمجھ بھی آگئی لیکن کئیوں کو نہیں بھی آئی اچھا اہلِ عجم جاتے وہ بھی قوم پرستے کہ مثلا ایران کے ہوں اس طرح ہزبکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی قوم کی ایک بڑی حیثیت تھی ایجپشنز کو اپنی حیثیت تھی تو اس طرح سوا تو ایک اس کا ایک ریزلٹ آنا شروع ہوا کہ اپنے اپنے قوم پرستی کا سلسلہ آنا شروع ہوا اور تب جا کہ آہستہ آہستہ اس میں تین چار سو سال لگے کہ جس سے یہ پورا پروسس آیا اور پھر یہ حکومتیں بھی الگ ہوئیں اور ہونے کے ساتھ پھر آپس میں لڑائی جگڑے ہوئے مسلمانوں میں اہلِ عجم کا اضافہ ہوا ہے یعنی ایران خورسان شام ایجپ شمالی افریقہ کے وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو اب آہستہ آہستہ ان میں عروج ہوا اور آپ پولٹیکل ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ بنو میا کی اکمت رہی تھی لیکن بنو عباس نے ان کے خلاف جنگ کی تھی تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے خورسان جو آپ کا تاجکستان ازبکستان ترکمانستان یہاں کے لوگوں کو افغانستان ان سب کو اکٹھا کر کے ساتھ آئے تھے تو آہستہ آہستہ خورسان کی حیثیت زیادہ بڑھ گئی وہی بیروکریٹس بننے لگے اور ان کا سٹیٹس بڑھنے لگا اور عربوں کی حیثیت کم ہونے لگے دیگر عربوں میں سیاسی جنگیں وہ عربوں میں پرانی جو اپنے اپنے آپ نے اس کو روکا تھا اور رک گیا تھا کچھ عرصے تک لیکن پھر شروع ہو گیا اب خورسان سے ہوا یہ کہ پورا آپ کا جو افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمانستان پھر ایران کا عروج اور پر شاندار سرکاری ملازمتیں میں ان کو ملنے لگیں اس لئے کہ بنو عباس کو انہی کا ذریعہ تو حکومت ان کی بنی تھی تو تب جا کے ان کا ایک عروج ہوا تو آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا اور اس کے ساتھ آپ خود میچ کر لیں کہ اس پہ عمل کیسے ہوا اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا اے انسانوں ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا اور پھر آپ کو قومیں اور قبیلیں بنا دیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچاند سکیں یقیناً اللہ کے نزدیک آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوں یقیناً اللہ علیم و خبیر ہے یعنی جو آدمی نیک ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر غور کر رہا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے تو بس وہی متقی ہے تو اس کے لئے کوئی قبیلہ کوئی قوم کوئی چیز جو ہے وہ کوئی افضل نہیں ہے سارے برابر ہیں سب ایک ہی آدم اور ہوا کی اولاد ہیں سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا لیکن مسلمانوں کے ہاں پھر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسی طرح ہی سمجھتے تھے بلکہ پھر تو آپ اس ٹائم کی ہسٹری میں آپ بڑھ چکے ہوں گے کہ ان کو بالکل اپنے لیول کے سٹیٹس دیتے تھے یعنی اب کسی بھی قوم کے لوگ ہیں کسی بھی علاقے کے ہیں تو ان کا سٹیٹس یہ وہی اگزیمپل میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایجپٹ میں عمر بن آس رضی اللہ علیہ وسلم گورنر تھے تو ان کے بیٹے نے اب ظاہر ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے ان کے بیٹے تو برنہ لڑکے تھے تو لڑکے سے یہ ہوا کہ وہ وہاں کے ایجپشن کے ساتھ کوئی گھوڑے کا ایک ایسی مقابلہ ہوا ہے آپ اس کا گیم تھا تو اب وہ کھیلتے ہوئے وہ جیت گیا تو اس کو دنڈا مار دیا تو اب ایجپشن کو بڑا غصہ آیا تھا تو وہ معاملہ یہ تھا کہ خود خلیفہ کے پاس یہ معاملہ ہوتا تھا کہ بھی جو بھی معاملہ وہ ڈائریکٹ ان کے پاس آ سکتا تھا آتا تھا تب وہ ہوا کہ حج کے لیے وہ ایجپشن آئے اور آ کے عمر عدیلہ تعالیٰ سے ملقات کی کہ دیکھیں جی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ خام خامی مجھ پہ یہ ڈنڈا جو مارا کہ اس نے مارا بتایا کہ بھی جو خلیفہ عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے نے یہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو فوراں پھر دونوں کو کر لیا ان کے سن کے کہا کہ بھی یہ ایجپشن کا یہ بات ان کا حق ہے تو ٹھیک ہے بھی آپ جو نا مارو اس کو بھی ڈنڈا تاکہ برابر ہو جائے وہ کیا لڑکے کو اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے ساتھ تم اب یہ عمر بن آس پہ بھی مارو وہ کہا کہ بھی انہوں نے کہا کہ بھی امیر المومنین بھی میرا کیا قصور ہے کہ وہ بیٹے نے یہ حرکت کی اس کو صدا بھی مل گئی وہ کہا بھی اس وجہ سے کہ تم تمہیں چکے سٹیٹس تھا تو اس لئے اس نے یہ حرکت کی ہے ورنہ نہ تو تم نے اس کی ٹریننگ نہیں کی صحیح طرح سے وہ کہا اچھا بھئی اب ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے بات مندہ ہو گئے وہ کہا کہ نہیں بھی میں نہیں ان کو کچھ کرتا کہ ان کا قصور نہیں یہ بیٹے کی غلطی تھی ذرا دیکھیں کہ سٹیٹس ایسا ہی رکھا گیا تھا لیکن پھر اب آسا آسا پھر بنو امیہ کے زمانے میں تو یہ ہوا تھا کہ پھر عرب عربوں کی ایک حیثیت آنی شروع ہوئی تو اس کے اگیس یہ شعوبیہ تحریک ہوئی کہ ہر ہر ایریاز کے لوگ اپنے آپ کو زیادہ سٹیٹس کرنے لگے اور عربوں کو حقیر سمجھنے لگے تو پھر یہ دیکھئے کہ ریزلٹ ہوا کہ جتنے اہلِ عجم تھے ان کا سٹیٹس زیادہ ہو گیا عربوں کا گر گیا یعنی عربوں کی طرح سے غلطی ہوئی پہلے ہوئی تھی لیکن اب جو دوسرے قوموں کے لوگ تھے ان کے آبیہ ہی آنا شروع اور اس کا پھر ریزلٹ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو اروج کا پیریڈ چل رہا تھا اس کے کچھ عرصے سے چلتے چلتے پھر زوال میں آئے اب فلسفہ اور علم القلام میں شعوبیہ کی ایک یہ بات یہ احمد امین مصری ایجپشن سکولر ہے انہوں نے پوری ڈیٹیل وہ بیان کیا تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں تاکہ ایک پورا سٹیٹس آپ کے سامنے آ جائے کہ اس طرح کی حرکتیں آنی شروع ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آباسیوں کی ابتدائی دور میں ایرانیوں کا اثر و نفوذ بہت بڑھ گیا تھا اور دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا تھا اموی اہد میں شاز و نادر موالی کو کوئی بڑی خدمت سوپی جاتی تھی جس پر لوگ ناغواری محسوس کرتے تھے امویوں نے اموی کون بن امیہ کے جو حکمران تھے انہوں نے مثلا رجا بن حیوہ سے کندہ کے غلام تھے کام نہیں آتا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے یہ غلام کو گورنر بھی بنایا تھا اسے وادی القرآن کا گورنر بنایا تھا مگر عرب لوگ اس پر ناراض ہو گئے تھے لیکن جو چیز اموی اہد میں شاز و نادر ہو رہی تھی تب اباسی اہد میں یعنی بنو اباس کی حکومت میں روزانہ کی یہ پریکٹس ہو گئی تھی اور منصور جو پہلے بنو اباس کے خلیفہ تھے انہوں نے بکسرت آزاد کردہ غلاموں کو بڑی بڑی خدمات پر معمور کیا یعنی اچھا سٹیٹس مل گیا ہے تو اب یہ سیوتی 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 شکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ منصور پہلے خلیفہ تھے جس نے سب سے پہلے موالی کو بڑی خدمات پر معمور کیا اور عربوں پر انہیں ترجیح دی منصور کے بعد یہ بات بہت بڑھ گئی حتی کہ عربوں کی ریاست اور قیادتی ختم ہو گئی یعنی موالی کون تھے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید میں حکم یہی تھا کہ بھی جو غلام ہو ان کو آپ نے آزاد کرنا تو وہ آزاد کرنے کے ساتھ پھر یہ بھی سٹیٹس بن گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا کہ ان کو مولا بناتے تھے مولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بھی وہ غلام تھے تو اب جناب انہی کی فیملی کے میمبر بن گئے تو موالی کا یہ مطلب تھا مولا اور جماعہ موالی تو اس طرح سے بن گیا تھا کہ سٹیٹس وہی ہو گیا کہ جو جو بھی ان کا مالک ہوتا تھا تو اب وہ اسی کے لیول کے سٹیٹس ان کی فیملی کے اس سے بن جاتے تھے تو وہی چل گیا تھا سلسلہ تو اب ہوا یہ کہ اگرچہ بنو میا میں اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن بنو آباس میں اب یہ دوسری قوموں کے جو بھی ملٹری کے لوگ جو بھی ایک قیدی آئے تھے تو ان کو غلام بن آیا پھر جب آزاد ہوئے ان کو سٹیٹس ملا تو ان کو پھر حیثیت بھی بن گئی اور عربوں کی حیثیت گرنے لگی جب حارون الرشید کی حکومت 169.2.193 کا زمانہ آیا تو کیا ہوا تھا یہ حارون کے حکومت تھی تو پھر برام کا جو کہ ایک سابق مجوسی یا بد خاندان تھا اور وزیر آزم اسی خاندان کا ہوتا تھا اس کی فضیلت کی وجہ سے ایرانیوں کا اثر و نفوس اور بھی بڑھ گئے برام کا یہ رہنے والے یہ تاچکستان اسبکستان کہتے ہیں تو برام کا ہی حکومت اور حالات حکومت میں مختار متعلق بنے ہوئے تھے ان کے اثر و نفوس کے ساتھ ان کی جنس کا اثر و نفوس جزبی بڑھتا چلا گیا انہوں نے اس مقصد کے لئے ایک مضبوط پولیسی بنائی تھی چنانچہ اس پولیسی کا ایک جز وہ تھا کہ جب تبری نے بیان کیا تبری یہ وہ سکولر ہیں ہسٹری کے جنہوں نے ہسٹری کی پوری ڈیٹیل کو نوٹ کیا ہوا ہے تو یہ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ فضل بن یاہیہ برمکی یہ برمکہ برام کا جو فیملی تھی اس کے یہ صحابتے انہوں نے خورسان میں ایرانیوں کے ایک فوج بنائی اور اس کا نام اباسیہ رکھا ان کا ولا اباسیوں کے لئے تھا اور ان کی تعداد پانچ لاکھ افراد پر مشتمل تھی اس فوج سے بیس ہزار جو ان خود بغداد آ گئے تھے اور بغداد میں ان کو کرنبیتہ کہتے تھے باقی لوگ خورسانی میں رہے وہاں ان کا نام اباسیہ تھا اور ان کے دفاتر دیئے ہی تھے یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ پوری ملٹری اور پوری بیوروکریسی پوری ایران اور ایران سے یہ پورا خورسان کا ایریا یعنی افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمانستان سارے وہاں کے لوگ اور ان کا بھی کنٹرول بغداد کیپٹل میں بھی آ گیا اور پھر ساتھ ساتھ طرف آ گیا اسی طرح ان کا اثر و نفوس مامون مامون کا ٹائم ہے 197-218 ہجری میں ان کی حکومت رہی ہے ان کے عہد میں اور بھی بڑھتا گیا کیونکہ اس واقعہ میں ایرانیوں کو دوسری فتح حاصل ہوئی تھی پہلی فتح عباسیوں اور امویوں کی جنگ میں انہیں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی کیونکہ ایرانی ہی زیادہ تر عباسیوں کے ہوا خاتے ہوا خاتے اس دوسری جنگ میں مامون اور امین کے درمیان ہوئی تھی تو ایرانیوں کو دوسری فتح نصیب ہوئی تھی کیونکہ زیادہ تر ایرانیوں نے مامون الرشید کا ساتھ دیا تھا اور اس میں مامون کے لئے تاثب تھا جبکہ زیادہ تر عربوں نے امین کا ساتھ دیا تھا لہذا مامون کی فتح دراصل ایرانیوں کی فتح و نصرت شمار ہوئی جب محتسم جب اگلے حکمرانوں ہیں 218-227 ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایرانیوں کی جگہ ترکوں کو دے دی اور ترکوں کے ذریعے سے اسی نے عربوں اور ایرانیوں کو دونوں کا بندوبست کر لیا اب ترکی کون تھے یہ ترکمانستان کے تھے اور ازباکستان بھی آپ کہلے ہیں اس زمانے میں یہ پورا خورستان ایک ہی ایریا تھا تو یہ وہاں کے تھے تو ان کی حکومت آگئی اچھا یہ اپنے ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ اروج یہ حارون و رشید کے زمانے میں ہوا اور لیکن ہوا یہ کہ حارون جب خود فوت ہوئے وہ 93 جری میں تو ان کے دونوں بیٹے مامون اور امیم دونوں میں یہی اختلاف آیا کہ وہ دونوں چاہتے تھے میں حکمران بنوں آپس میں ان کی جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں مامون کو یہ فتح ہوئی تھی اور ان کی پوری ملٹری وہ ایرانی ان کے ساتھ تھے تو پھر ایرانیوں کا ایک پورا سٹیٹس آیا لیکن چلیں مامون کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب عربوں کا بلکل سٹیٹس ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگلے نے جو متسم تھے انہوں نے ایرانیوں کے جگہ ترکوں کو یعنی ترکمانستان کے لوگوں کو دی تو اب سٹیٹس ان کا آ گیا اور عربوں کی حیثیت بہت کم ہو گئی تو رزلت یہ ہوا تو ہوا تو کیا ہوا لیکن یہ دیکھئے کہ اس سے آپس میں پھر مسلسل لڑائی جھگڑے چلتے ہی چلے گئے اس کے بعد اگلے ہسٹریز اگلے جو صدیہ ہیں ان میں مسلسل مسلمان آپس میں ایک دوزرے کو لڑتے چلے گئے تو جناب یہ ہوا ہے رزل یعنی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی آپ لوگ اگر یہ غلط حرکت کریں گے تو پھر آپ پہ پھر سزا یہی ہوگی کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ماریں گے تو اس ٹائم سے لے کے آج تک یہی چل رہا ہے سلسلہ یعنی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ دوسری کسی قوم نے کوئی غیر مسلموں نے چلو فتح تو کر لیا لیکن تب بھی ہمارا سٹیٹس رہا چلتا رہا سلسلہ لیکن آپس میں ایک دوسرے میں مارنا شروع کر دیا اور کچھ پھر سرکہ بنا کے وہ بھی آپس میں جنگیں شروع ہی تو اس سے آپ کا کیا پوری ریزن سامنے آتی ہے کہ اس طرح سے مسلمانوں کا زوال آنا ایسے شروع ہوا پھر احمد امین مصری نے مزید سچویشن اور بتائی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں شعوبی لوگ مختلف اصناف سے تعلق رکھتے تھے کچھ اس میں ایرانی تھے اور کچھ نبتی جو جارڈن کی قوم تھی کچھ قبتی جو کہ پرانے ایجپشنز تھے ان کے کچھ اندلسی تھے اندلس کا مطلب سپین کے لوگ تھے یہ مختلف گروپ بن گئے ایرانیوں کی شعوبیت وطنی رنگ میں رنگی ہوئی تھی جو آرانی آزادی کی دائی تھی اور بعض اوقات زندقہ اور الحاد کی شکل اختیار کر لیتی تھی اب زندقہ کیا تھا کہ وہ خود دین کے اگینسٹ معاملات کو کرنا اور دین کو یہ ظاہر کرنا کہ نہیں یہ اللہ تعالی کا کچھ نہیں ہے یہ بس لوگوں نے ایجاد کیا اس کو زندقہ کہتے ہیں اور الحاد پھر یہ ہوا کہ بالکل انہوں نے ایک اسلام پہ کے اگینسٹ ہوا آنے شروع ہو گئے آئیڈیاز اور یہ آئیڈیاز بڑے پھیلانے لگے نبتیوں کی شعوبیت زمین اور زراعت کی عصویت کی شکل میں زنگی رنگی تھی اور کھیتی بڑی کی زندگی کو سہرہ اور سہرائی معیشت میں برتری دیتے تھے قبطیوں نے قبطی کون تھے یہ ایجپشن سے انہوں نے کئی مرتبہ عربوں کے خلاف بغاوتیں کی اور انہیں اپنے ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا اس کی طرف سے آخری بڑی بغاوت معمون کے عہد حکومت میں ہوئی جب انہیں ہر مرتبہ شکست کھانی پڑی تو آخر انہوں نے مکرو فریب کی پناہ لی اور حیلہ اور تدویروں سے کام نکالنا شروع کیا بالاخر دفتر دفتر خراج یعنی یہ وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ پر قابض ہو کر انہوں نے موضوع پر اپنا ایک رسالہ تصنیف کیا جس کا اکثر علماء وقت نے جواب لکھا یعنی آپ سوچیں کہ اس طرح سے ایسے لڑائی جھگڑے مسلمانوں کے ہاں شروع ہے ان شعوبیت کی مختلف درجات تھی ابتدا وہ نہائیت معتدل اور پرسکون رہتی تھی اور آہستہ شدت اختیار ان کے بعد ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو عربوں کی تحقیر اور تظلیل کر کے ان سے ہر فضیلت کو سلب کر لینا چاہتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو عربوں میں اور اسلام میں فرق کرتے ہیں وہ عربوں کو اس حیثیت سے مقابلہ کرتے ہیں وہ کہ وہ ایک قوم ہے اور اس مقابلے میں اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے بلکہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اسلام تو پوری نو انسان کی مذہب ہے تنہا عربوں کے مذہب تھوڑے نہیں ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہمارے نظر سے گزرے ہیں جو اس زمن میں عربوں اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے چنانچہ عربوں کی ناپسندیدگی ان میں اتنی شدت سے پائی جاتی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں جن کا کچھ بھی عربوں سے تعلق انہی چیزوں میں سے دین بھی ہے تاصل یہ دیکھئے کہ سچویشن شعبیہ کی یہی ہوئی کہ مختلف الگ الگ ایریاز کی قوموں نے جب یہ عربوں کے معاملہ کیا تو کچھ نے تو دین پہ تو کچھ نہیں کیا صرف عربوں سے لڑائیاں کی لیکن کچھ نے کیا کہ عربوں کے ساتھ اسلام کے بھی اگینسٹ ہو ہے اچھ آپ کہیں گے کہ یہ سب پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھیں اس کی ضرورت صرف اس لئے کہ اسی کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اب شعبیہ اور شکل کی ہمارے کہ مختلف نویت کے اس طرح سے کچھ پارٹیز بن گئیں کچھ مذہبی پارٹیز کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ایسی لڑتے ہیں تو آپ بہت کیا ہوتے ہوئے فائدہ ہوا ہمیں اور کیا نقصان ہوا تو جو فائدہ اصول ہوا پچھلے لیکچرز میں پڑ چکے اور جو نقصان ہے اس وقت ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو اس سے اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو اس میں آپ خود دیکھ سکتے کہ قرآن اسی طرح فلسفے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ متشابعات پہ فوکس نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات پہ ہی غور کریں تو یہ لیکن ہم نے نہیں کیا ان دونوں آیات پہ جب ہم نے عمل نہیں کیا تو ریزلٹ یہ ہوا یہ آپ کے سمجھ چلیں یہ تو وہ معاملہ تھا اب آئی ہم تحریک دوسری ایک تحریک کی بھی ہم study کر لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا یہ عربی کا لفظ ہے کہ ہم اس سے الگ ہو گئے تو اس کے ایک بڑے ماہر جو پرانے زمانے میں پیدا ہوئے واصل بن عطا 130 ہجری میں وہ فوت ہوئے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے تھا اور ان کے اپنے استاد تھے حسن بصری وہ 110 ہجری میں وہ فوت ہوئے تھے اور یہ حسن بصری رحمت اللہ کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کے شگرد تھے تو یا چنہ اگر ان کے نا بھی ہوں تو چنہ ان کی حضرت علی رضی ان کی اگلی نسل کے جو سکولر گزنے ان کے شگرد ہوں گئے تب یہ دیکھئے کہ وہاں سے یہ واصل بن عطا جب الگ ہوئے اور انہ نے کہہ دیا اتظلانا کہ میں تو حسن بصری کی پورے جو ان کا ایک سکول اس سے میں الگ ہو تو وہاں سے یہ لفظ مجزلہ بن گیا اب اس کا ایشو وہی ذات و صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قدیم ہے کیا یہ ہمیشہ سے ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذاتیں پیدا ہوئیں کیا اللہ تعالیٰ کی صلاحیتیں نہیں پیدا ہوئیں یہ فلسفہ شروع ہو گیا پھر وہی خلق القرآن ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو مین اسٹری مسلمان جیسے احمد بن حنبل رحمت اللہ نے کہا کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ایک کلام ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد آتے جو قرآن ہے یہ کوئی مخلوق نہیں تو اس پہ یہ وہی کیا کہ نئی بھی چلو بیوروکریٹس پورے ان اسی فرقے کے مطابق وہ مانے تو صاحب نے مان لیا چاہے دل سے مانا یا ویسے ہی بس اپنی جوب بچانے کے لیے انہوں نے گھر لیا ہوگا لیکن پھر ہوا یہ کہ حرون تو چلے پھر پڑے لکھے تھے انہوں نے کوئی ایسی نہیں تھے لیکن ایک فوجی آدمی تھے تو انہوں نے احمد بن حمل رحمت اللہ اور کچھ اور سکولرز کو کہ ہم بھی اس پر مانو نہیں مانے تو ان کو پکڑ کے مارا پیتا اچھا خاص ہاں کچھ نے مجبوراً اپنی مار سے بچنے کے لیے انہوں نے بظائر کر لیا لیکن دل میں نہیں مانے تو اس طرح سے یہ مسئلہ ہوئے لیکن پھر موتصم کے بعد پھر اگلی جو حکمران آیا کہ یہ غلط حرکت ہمارے تو انہوں نے پھر اس کو رکا کہ ہر آدمی اپنے ذہن کو خود اس چیز پر خود سوچے خود فیصلہ کرے یہ حکومت کا کام نہیں یہ دیکھی کہ پھر یہ ہوا پامان بن حمد رحمت اللہ لے کہ بہت نیک اور بڑے سکولر تھے تو یہ ہوا تھا کہ نماز جنازہ کے لئے اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ نماز جنازہ ادا کریں تو کئی لوگوں نے دریائے دجلہ کے اوپر کشتیوں میں کھڑے ہو کہ انہوں نے نماز جنازہ ان کی آخرت میں دیدار کا نممکن ہونا یا ممکن ہونا اس پہ بحثیں شروع ہو گئیں کہ جنب آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے اس طرح کی بحثیں شروع گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر اب اس پہ بحثیں شروع ہو گئیں تو یہ ایک اگزیمپل ہے حالانکہ یہ سارے ایشوز ہوئے ہیں جس میں ہمیں کوئی غور کرنے کی رونت ہی نہیں لیکن بارحال اس پہ ہوئیں بحثیں کرنی شروع ہوئیں اور آہستہ آہستہ پہ دیکھئے کہ وہ ہی ریزلٹ آنے شروع ہوئے تو کچھ ان کے جو بڑے سکولر مشہور ہوئے تو ان کے نام میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں لیکن میں مشورہ نہیں آپ کو دوں گا کہ آپ پونی کے بکس لے کے پڑے خام خواہ اس طرح کے ایسے ایشیوز کے جس کی کوئی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو ان میں خام خواہ بحث نہیں پڑنی چاہیے مشہور عمر بن عبیدہ 143 جری کے ہیں تو یہ یہ یہود عیسائی مجوسی اور زنات کا کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے مناظر اس زمانے میں یہ نہیں تک ایک دوسرے سے لڑائی جگڑے کے لیے دحث کرنی بلکہ محض ایک ڈسکشن کہ اکٹھے بیٹھ کے جناب بیٹھے ہیں اکٹھے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے کھانا کھا رہے ہوں گے اور گپ شپ کر رہے ہوں گے اور پھر اچھے طریقے سے چاہے اختلاف ہے تب بھی محبت کے ساتھ چلے گا اس طرح کیوں ہوتے تھے نظام المتظلہ یہ ٹوئنڈر ٹوئنٹی ون ہجری کے سکولر ہیں اب الحزیل الاف ٹوئنڈر تھوئر ہجری کے یہ بھی غیر مسلم سکولر سے گفتگو کرتے رہے یعنی یہ مناظرہ یہ گفتگو سے ہوتا یہ تھا کہ غیر مسلم کے جو جو ان کے یہ متشابیات کے آئیڈیاز تھے تو وہ مسلمانوں کے آئیسے آنے لگے محمون رشید کی حکومت رہیہ ان کے زمانے میں سرکاری سرپرستی ہوئی ہے جس کی میں ڈیٹیل ارز کر چکا کہ انہوں نے کم اس کم یہ کیا کہ بیوروکریٹ کو لازمی کیا جناب ان کے این جیسے حرون رشید کے آئیڈیا آزم بس ویسے ہی رہ موتصم کی حکومت رہی ہے ٢٠١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ اور پھر واسق کی ٢٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠ ہجری ان کے حکومت تب کی ایک تھیوریز کو قانون بنانا اور پھر جبر بھی کرنا شروع کیا اور اس میں ان کے وزیراعظم احمد بن داود تھے جو کہ خود متزلہ فرقے کے تھے اور انہوں نے اصل میں احمد بن حنبل پر یہ پورا صرف احمد اکیلے پہ نہیں بلکہ اور بہت سے سکولرز پہ کیا تو بڑا احمد بن حنبل رحمت اللہ پر کوڑے بھی پڑے لیکن اس کے بعد پھر متوقل حکمران بنے تھے تینوں نے حکومت میں سے موزلی علماء کا کو معذول کیا انہوں نے اور موزلہ کا پھر زوال آیا تو اب دیکھیں کہ یہ اس طرح سے ایک فلسفیانہ تحریک بنی بھی تھی اور وہ لازمی کیا تھا لیکن متوقل نے ان کو نکالا اور پھر انہوں نے احمد بن حنبل اور کچھ اور سکولرز جو کہ مین اسٹریم مسلمان سکولرز تھے ان سب کو بڑی عزت دی اور ان کو بڑا اسٹیٹس رکھا ہونا تو یہ دیکھئے کہ یہ ہسٹری میں پھر یہ بھی ہوا تو جناب یہ نیگٹیو معاملات ہیں تو میرے خیال ہے کہ اس لیکچر کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اب اگلے فلسفے کی کیا تحریک اور بنی ہیں اور ان کی سٹڈیز ہم اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ کور کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہوئی تھی اور آخری پھر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کیا مسلمانوں کی زوال کی وجہ حیل مذہب کے فکر کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کو دیکھیں گے ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال آرہے ہے آپ ہی میل کر لیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا